نمسکار ساتھیوں ورطمان سے میں چندگٹ کسان میلے میں پہنچا ہوں اور یہاں مٹی اور پانی کی سیمپل کے لیے کرسی بیباہ گاریانہ دوارہ یہ نمونہ سنکھیا پانچ یہاں کسان کا نام بلوگ کا نام جیلا اس طرح سے سیمپل بھر کے رکھے جائیں گے اور پھر اس کی جانچ ہوگیر پھر کسان کو ریپورٹ ہے وہ ورسپ کے مطلب سے شیئر ہو جائے گی زیادہ جانکاری کے لیے اپنے ساتھ ڈکٹر صاحب ہیں سر آپ میرے درسکوں کی یہ بتائیے کہ پہلے تو مٹی کی جانچ کروانے ہی جروری ہے یا نہیں ہے ہاں میں اس میں اور تھوڑی ڈیٹیل بتاؤں گا پہلے میں دل بھاک سے کرسی سوچنا دکھا رہی پانچکولا ہوں ٹھیک ہے اچھا اب میں ایک بات بتانا جاؤں گا جب سے سب سے تأثیر ہوئی آدمی نے سمالا سب سے پہلا کام اس نے کتی کریا پیٹ برنے کے بلکل اور پیٹ برنے کے کریا اور یہ بہت برانا کرتے آ رہے ہیں بھائی کسی بھی چیز کو جتنا بڑھتا ہوگے وہ چیز دیرے دیرے خرابتا ہوگی جائز بات ہے ہم نے اجاروں سالوں میں اس جمین کا سواست خراب ہو گیا ہم نے سوچتے ہیں کہ یہ مٹی اس میں جان نہیں لیکن کدھے اس کو ماکروسوپ کھول کے دیکھو ایک مٹھی مٹھی میں دو س لاکھ کٹانو ہوتے ہیں جو اس نے بچا رہے تھے موٹے موٹے تو ہم نے دیکھا ہے کےچوا جنہ کنڈوہا کہیں اور چوٹے موٹے کٹانو کدھے آپ نے گوپر کا پوٹھا بھی دیکھا ہے اس کا نیچہ جب تھاوانے نیرے وہ پاہدہ ہیں چھید وغیرہ وہ جوانوں تھے جن نے ہماری درتی کو سانس لینے کے لیے جگہ بنا رکھے تھی ہو کر رکھے تھی لیکن اس بڑھتی ہوئی آبادین ہے اس بڑھتی ہوئی آبادین ہے اس بڑھتی ہوئی آبنا منافعے نے باغل کر دیا اس میں دے پیسٹی سائیڈ دے یوریا دے وہ اور ہم نے کیوں کہ پیٹ برنگاتر چیئے تھا تو ہم نے اتنا پروڈکشن کر دیا چھوٹا سا ہوتے ہوئے پورے دیش میں دوسرے نمبر پا آگیا بلکل اور ہم نے اتنا پروڈکشن کر دی لیکن بات ہی پا آگیا پروڈکشن تو کر دی کوئی کیٹناس کا گیسر ہی مارے میں دکھن لائکے کسی کا تو کچھ ہو گیا کوئی پتلا ہو گیا کوئی موٹار وہ اثر دکھن لائکے اور شروع شروع ہم نے یوریا تو سلوک رہا تھا ڈالنا وہ بھی چوری چھپے ڈالا کر دے پھر پوٹاس پھر پاسپورس پھر ہر سال دو تطو بڑھ جاتے ہیں دو بڑھ جاتے ہیں اور کم سے کم اس کو جو آج ہم اپلائے کر دے سوڑا تطو تو ہیں جو اس کو جنوری ہیں پودے کو جتنا یہ بھی ایک جیو ہے جتنا ہم جیو میں بھی پوٹاس کاربو آیڈر پروٹین جتنا چاہیے نا اسے طرح پودے کو بھی چھئیے ٹھیک بات ہے جب اس میں ہوگا جو مال نیٹریشن کی ہم بات کرتے ہیں بچے کمجور کسی کا کچھ ہو جا جو کھاؤ گا اسے ہوگا جو اس کے ساتھ پیسٹیٹ کھاؤ گا تو کسی کا دماغ جو یہ نئی نئی بیماریاں رو چاڑلا کری ہیں وہ ہمارے کھان پان سے بھی آرہی ہیں تو یہ بات ان کو کیسے صداریں گے جب یہ بات صدار میں آئی تو یہ سوائل ٹیسٹنگ کی بات آئی کی ایسا کیوں ہوا جب نے دیکھا کہ ہمارے کھانے میں جو چیز جروری تھی بات ہے کونی صرف گاس کٹھک رکھا بھی کھالیا پیٹ بھر لیا اب بات ہونا گی پوالٹی کی بیلکو پیٹ بھرن کی بات چلی گی اور یہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا نئی چنلیشن ہے بلکو کھانے پر کوئی جوار نہیں دو روٹی ہویا تم تک آؤ بلکو اور دوسرا سوائل ٹیسٹنگ بھی جو اس جمین میں ضرورت تھی صرف وہی تتو ڈالیں گے تاکہ بھارتو نہ ہو اس کا قارن ہم پہلے گھنے ڈال دیئے سستے بھی تھے جب ڈال دیئے سرکار نے سب سی ٹی رہے دیئے وہ پیسہ ہمارا خراب ہو گیا اس کے قارن سیم کی سمشیہ وارٹلو جنہوں جمین بھی خراب ہو گیا تو اب اگر یہ موقع بے سرکار نے بات سماری ہے اور یہ ہم کر رہے ہیں نہیں تو آدمی اور ڈانگر یہ بانج نہیں ہو جمین بھی بانج ہو گئی جس طرح آپ نے دیکھا روح تک میں تھوڑا سا بارش پڑھتے پانی اوپر پڑھ جائے اور تھوڑی سی بارش نہ ہو سکھا پڑھ جائے وہ بیچارے نہ تو وہاں بسر لے پاتے نہ بارش میں بارش آڑی نہیں دوسرے میں دوسرے تو تو یہ سب سمجھے کرنے کے لیے اگر ہی کلچر میں یہ پک اٹھائے ہیں تو ادھر وہ سیم آڑے وہ سب سفیڈ ڈرینیج اور ورٹیکل ڈرینیج کا ہے اور یہ سوائل ٹیسٹنگ اب میں سوائل ٹیسٹنگ کا بتانا چاہتا سر سوائل ٹیسٹنگ کی شروعات کب ہوئی پہلی بار کب ہوئی سوائل ٹیسٹنگ کی شروعات تو جو ڈیولپ یورپ کنٹریز تھے اس میں انیس سو میں شروعات ہوگی تھی بہت پہلے ٹھیک ہے وہ تب سے لیکن ہمارے یہاں تھوڑی لیٹ ہوئی ہے لیکن یہ جو اب جو ہم نے بیڑا اٹھا رکھا یہ بیسو میں پہلا ہے کہ ہر کھیت سوست کے موتی صاحب نے جو کریا ہے کہ ہر کھیت ہر ایک کڑ کی آپ نے سوائل ٹیسٹ کرنی ہے تو اس میں پچتر ازار ایک کڑ کی پچتر لاکھ ایک کڑ جو کلٹیویبل لینڈ ہے اس کے سب کے سیمپل لے جائیں اس کے تین فیس میں تھی تین سالوں میں لے نیتے لیکن پہلا سال مارا کووڈ کے چکر میں تھوڑا خراب ہو گئے تو وہ بھی کور کر رہے اس سال اور اگلے سال اس سال میں ہم انہتیس لاکھ سیمپل لے چکے ہیں اور جس میں سے لگ بگ دس بارہ لاکھ ٹیسٹ بھی ہو گئے ہیں اور بہت جلدی بھترن بھی ان کا کئی جگہیں سرو ہو گیا کئی جگہیں تھوڑا سا سرکاری صاحب کتاب ہوتا ہے اس میں تھوڑا ٹیسٹنگ ٹیم لگ جاتا ہے سمال کے دینا پڑتا ہے کیونکہ ہر سی جنتہ کو پاردرسی رکھنے کے لیے تھوڑا ٹائم پر رکھنے بلکل جائز بات تو وہ بہت جلدی ان کو ملنے بھی سرو ہو جائیں گے یہ کارڈ اس پہ سارے نیوٹنس یہ وڑا کارڈ ہیں اس پہ ہم سبھی کسانوں کو جو کھیتی کرتے ہیں وہ دیں گے سر بہت سے کسانوں کے ون میں یہ دھارنہ رہتی ہے کہ آپ جو کارڈ یہ دے رہے ہیں اس پہ ہم نے اگر میرے کھیت کیمٹی پڑو سی کی پڑو سی کی چار سیمپل دیئے چاروں کا جو ریپورٹ آتی ہے وہ ایک کیا جاتی یہ واقعی کا تصر ایسی بہت سے کسانوں کی دھارنہ ہے آپ نے بہت بڑی بات کہی آپ جیسے کسانوں نے یہ فیڈبیک دیا تھا اس سے ہم نے کیا کر دیا اب جو ہمارے ایک تو ہم نے کسان سہائق انگیج کرے تھے جو آپ کے گاؤں کہی تھے نمبر ایک بات اور دوسرا جب وہ سیمپل دیتی ہیں تو اس میں ایک ریپورٹ ہم برواتے ہیں اس میں اس کا لیٹیٹیوڈ لونگیٹیوڈ کہاں کھڑے ہو کے لیے وہ سارا آتا ہے اور اس کا ایک پورٹل ہے اس کا ایک پورٹل ہے ہمیں بتاتے ہیں اس کے موڈیفائیڈ کرتے جاتے ہیں جو کمیٹ تو اب وہ بات گلت نہیں ہو سکتی اور دوسرا اس میں کسان کا آدھار نمبر پین نمبر جو ہوگا جب خود ہی گلت کرا ہوگا لیکن وہ گلت نہیں بتا سکتا مطلب جو سرکاری کرمچاری ہے جو مٹی کا سیمپل بروار ہے وہ گلت نہیں کر سکتا ہاں مجبور ہے کیونکہ کسان سے تو پچھے گا اس کا آدھار نمبر مٹی کی جانچ کروانے کے لیے آپ ایک سیمپل پر چاڑے سرکتے تو اس لڑکے کو دی رہے ہو کہاں کے لڑکے کو کہاں کے بچے کو آپ بڑا آدمی کو کوئی بھی کوئی بھی وقتی کرے کرے ہیں اس کے میکسیمم مناہ رکھ بیا پہلے تو دوستو دے پھر کئی بار کسیم پر چھت سو تک کر سکتا چھت سو زیادہ نہیں دیکھتے ایک تاکی وہاں سے بڑاوہ ملے ہمارے ہاں ایک سو اٹھائیس کے لگوگ منی لیب سکول کولیجوں میں کھولی ہوئی ہے ٹھیک ہے تاکی بچے بھی سکھے اور لیب ریپورٹ پیدا ہو جب ان کو امبچ بندے دکھائیں گے باہدیک تو مٹی لیا تھا اس میں یہ دی اور تیرے خیت کی اپنے خیت کی لیا اور خود جانچ کر لی خود جانچ کر بہت بڑی ہے اور جتنا اس سے سب سے بڑی بات ہے کسان جو ہم بتائیں گے وہ ہی اتنے ہی نیوٹنٹ دالیں جس کی کمی ہے جس جو بخار کی دوائی تو بخار لیں خانسی لیں پہلے دو موہ لے لیں آرہیم پیاری بات تھی بخار چڑھ لے لیں تو کم ہو جائے اس کا ہو رہا اور کم کارڈ پہ لکھیں گے کون سی تھتو کی کمی ہے کون سا تھتو آپ کو بڑھانا ہے بلکل بلکل اور یہ کارڈ لے کے ان کو ہمارے کریشی جان کے اندر ہر جلے میں کھلے ہوئے ہیں بلکل وہاں بڑے ڈاکٹر شہد کر کے وہ سلا بھی لے سکتے میری تری جو ان سے پچھو پہلے وہ بتائیں گے میرا تو اتنا بھی ہوتے پھر ان کو ساری جان کاری ہوتی ہے دون تھوڑی سی بات یہ کہ سرکاری آدمی کی جمعیواری وہ دینا ایک دکڑ بہت ہو لیکن اس ترنے کی کوئی بات نہیں کیونکہ کام تو جانا پڑے جانا پڑے جانا 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 سرکاری آدمی جتنا جانا 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 بلکل جائز بات تو اب بات کرتے ہیں سر اس میں جیسی آپ نے بتایا کہ کسان چیز سیمپل لے جو سیمپل لے لے سر اپنی جانا کاری دینی اس کے پتر جو بچہ جو بھی اس کام کا جو برنائے گا وہ جانا کاری دینی کسان کا کوئی خرچہ لے لیکن آنے مالی ٹیم وہ دن دور نہیں ہے اب تو یہ ہے جیسے اس کو فائدہ پتہ لگ جے گا پیسے 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 کچھ ہیا ہو جائے تو پیسے کرا گم آپ نے پتہ سہروں میں لوگوں نے پہلا اورگینک کے بات پراکرتی کھیتی شروع ہو گی دوبارہ سے جل ہمارے طرف لانے گم لوں میں سہروں میں اگھانے شروع کر دیئے سبجیاں جو جیادہ کونسی سن کئی بھی ٹائم کسے پاس خیتوں سے اپنے چھتوں پہ آگے کم لے دن پچاس چھوٹی سی فیملی کو خواہ بھی سمجی ہو جائے بلکل جائج بات ہے تو مٹی کا سیمپل کیسے برہے سر مٹی کا سیمپل یہ بہت ایمپورٹنٹ بات ہے کیوں کب اور کیسے دو تین بڑی بات بڑی سیمپل جب صحیح ہو جاتا ہے اس ٹیم اس کے مان لو یہ ایک اکڑ ہے تو اس میں اس کے چار پانچے تھوڑا سندر بلکل کناروں پہ نہیں لینا اس کے دس قدم اندر یا ایسے چار پانچے لینا لیکن جہاں رکھیں کہ وہ جس کا سیمپل نہیں وہ ساری ایک سار جمین ہو ایسا نہ ہو یا اوپر ہو نیچ روڑی گیر رکھی ہو خاد گیر ہو جتنی الگ الگ سیمپل لینا تو وہ سیمپل وہاں سے تھوڑی تھوڑی لے کے ایک کٹھا لے کے کوئی لیکن یہ بھی دیا رکھنا ہے کہ اس میں کٹھا کریں کٹھا کٹھا کریں جگہ پائی آگ میٹھی لے ہمارے پہ لہمہ جمع کریں سو گرام مٹی جمع کریں سو گرام تو دو سو گرام مطلب کافی رہے گی اس میں 12 آج دن 12 نیوٹرنٹس دیسٹ کر کے دیکھتے ہیں 12 جگہ لگانی پڑتے ہیں مان مٹی اور پانی سیمپل کے لیے کچھ لوگوں کی براتھی یہ ہے جیسے ہم ٹیویل کا پانی لیتے ہیں تو وہ لینے کے تورنت پاس سیمپل کروانا چھوڑی ہے کچھ کا یہ مان ہے کہ ٹیویل کا پانی جیسے تازہ پانی اسے روک کروانا چھوڑ اس کے لیے میں سیمپل کرتے ہو پانی پہلے ٹیویل کو چلا لو آدھے گھنٹے کیونکہ پہلے نیچے بھی پتہ نہیں کب سے کھڑا ہوتا ہے وہ ایک جیسے نہ ہو جیسے میٹی ہو گا مکس ہو جیسے جب آدھے گھنٹے چل جیگا پانی تو پھر وہ ساف آئے لیکن جس آپ سیمپل بھر لیا وہ دس دن بات بھی چکر سکتے ہیں لیکن بھتل آپ کے ساف ہونی چیئے بھتل ساف رہے گی جیسے پانی واری بھتل اسی میں ڈال لیں گی ٹھیک ہے اسی بھانی سے ساف کرنی جس سیمپل لیں ٹھیک ہے جس کا سیمپل ٹھیک ہے من نیپ سیمپل